بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کے بعد اسلام دوبارہ سے زندہ ہوا اگر ایسا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو اسلام آج زندہ نہ ہوتا شروع کرتے ہیں واقعہ کربلا سے شروع سے لے کر کہ کیسے حضرت امام حسین مدینہ سے نکلے اور پھر واپس جو لٹا ہوا کافلہ تھا وہ کیسے واپس آیا مدینہ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں یزید جو اس وقت حاکم وقت تھا اس نے حاکم مدینہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں ہیں ان کو پیغام بھیجا کہ آپ جو ہیں میری بیعت کر لیں تو یزید تو ظاہر ہے وہ بیعت کروانا چاہتا تھا اس کا وہ تو مطلب کریکٹر وائز بھی اچھا نہیں تھا اور اس طرح اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اس کے والد نے بھی کیا ہوا تھا لیکن وہ کریکٹر وائز اچھا نہیں تھا مطلب صرف برائنا میں اسلام جو قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ اب یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پر بیعت لے لیں اور حضرت امام حسین بیعت تو نہیں لے سکتے تھے کہ اگر وہ بیعت لے لیتے یزید کے ہاتھ پر یعنی بیعت لینا مطلب کہ صرف اس کی بات ماننا یعنی اللہ اور رسول کی چھوڑ کے اس کی بات ماننا تو ایسا تو وہ نہیں کر سکتے ان کے نانا کا دین جو ہے وہ عزمائش میں پڑ جاتا وہ ختم ہو جاتا تو انہوں نے اللہ کے راستے کو ہی چھنا انہوں نے اپنے رب کی اور اپنے نانا کے راستے کو ہی چھنا اور انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی حضرت امام حسین رسولانہ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے یعنی ان دونوں میں ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق تھا وہ کہاں اور کہاں میرے پیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین لیکن پھر کیا ہوا حالات کچھ ہی ہوں گے کہ حضرت امام حسین رسولانہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا یہ رخصت مدینہ جہا تھا یقینا اہل بیعت کے لئے بہت ہی تکلیف دے تھا جہاں حضرت مام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھیلے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے اپنے سارا بچپن گزارا ہو حضرت بیوی فاطمہ رسطانہ اور حضرت علی رسطانہ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہنت کے ساتھ وقت گزارا ہو تو اسے چھوڑنا انتہائی مشکل تھا سب اہل بیعت والوں کے لئے تو جاتے جاتے جب مدینہ سے جا رہا تھے تو حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اب آدھ کریں گے اب ہم کربو بلا نانا مطلب بہت ہی تکلیف دے وقت ہوگا ان کے لئے وہ پھر حضرت فاطمہ رسطانہ کے روزے مبارک سے گزرے ماں کا روزہ تھا ظاہرت ابھی بہت تکلیف میں تھے اب وہاں سے جو ہے ٹوئنٹی ایٹ رجب ساٹھ ہجری کو جو ہے سفر کا آغاز مدینہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سواریاں سوار ہیں ساری اور اتنی خوب سواریاں کہ ایک طرف حضرت زینب کبرا رضی اللہ تعالیٰ انہاں ہیں جو حضرت مام حسین کی بہن تھی اور دوسری طرف حضرت امام حسین سوار تھے سارے اہل بیعت ہی مطلب اتنے مقرب ہمارے لئے اتنے عزت دار تھے پھر تین چبان ساٹھ ہجری کو مکہ پہنچے اور مکہ میں ان کا پہلے حج کا ارادت تھا تو انہوں نے وہ حج کا ارادت ترک کر دیا اور عمرہ میں وہ کنورٹ کر لی گئی ان کی ایک اور قربانی سے تھی اور حضرت مام حسین مکہ سے پھر روانہ ہو گئے وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کر لے میں کل صبح مکہ سے روانہ ہوں گا یعنی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے بس وہی جائے ہمارے ساتھ اب کوفہ کی شہر میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مام حسین مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں حالات کے وجہ سے تو کوفہ والوں نے حضرت مام حسین مستالانہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے ہاں آجائیں ہم آپ کی مدد کریں گے تو جواب میں حضرت مام حسین نے جناب مسلم بن اکیل مستالانہ جو ان کے کزن تھے اگر میں غلط نہیں ہو رہی ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جاؤ اور تم وہاں کے حالات کا جائزہ لو پھر ہم وہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے تو جب حضرت مسلم بن اکیل مستالانہ وہاں پہنچے تو آہستہ آہستہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن اکیل کا ساتھ چھوڑ دیا کیوں کیونکہ وہاں پہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اس نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا لوگوں پر لوگ ڈر کی وجہ سے اس کی طرف ہوتے جار تھے ابن زیاد کی طرف اور حضرت مسلم بن اکیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا یوں یہاں سے شہادتوں کے سلسلے کا آغاز ہو گیا اب سفیر حسین یعنی حضرت مسلم بن اکیل شہید کر دیا گئے آج بھی مسجد کوفہ میں جناب مسلم بن اکیل کا روزہ ہے اگر آپ لوگ کبھی وہاں جائیں تو اب یہاں حضرت محمد حسین راستے میں ہے راستے میں ایک ہزار سپائیوں کی فوج سے آپ کا سامنا ہوا جن کا سپہ سلار ہور تھا ہور ایک سپہ سلار تھا فوج کا ٹھیک ہے جنہوں نے راستہ روکا حضرت محمد حسین کا اور ان کی کافلے کا ان کو بھیجا گیا تھا کہ حضرت امام حسین کا راستہ روک دیا جائے اور انہیں یزید کے پاس لے جائے جائے ان کے ساتھ جنگ کی جائے اچھا اب جب یہ فوج پہنچی تو سب کی حالت خراب ہو گئی ٹھیک ہے یہ جہور کی فوج تھی نا ان کی حالت خراب ہو گئی اور سب پیاسے تھے بے چین تھے تو اس موقع پر حضرت محمد حسین راستہ راستہ راہا نے سب کو پانی پلایا یہاں تک کہ ان کی فوج کے جنوروں کو بھی پانی پلایا ہے جو پیاسے تھے تب میرے نبی کے نواسے تھے ان کی ہی سنت پر عمل کر رہے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن ہے یا دوست ہے انہوں نے بس پانی پلائیا کیا خوب کہنے اور نے کہا کہ میں آپ رسول انہا کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا میں آپ کو ابن زیاد تک پہنچانے آیا ہوں اتنی تقرار ہوئی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اور نے امام حسین رسول انہا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو آپ رسول انہا کو غیز آیا موسیٰ اور انہوں نے کہا ایک سخت سا جملہ بولا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کی جگہ کسی اور نہیں یہ بات ہی ہوتی تو میں بھی ایسا ہی جواب آپ کو دیتا لیکن کیا کروں آپ کی ماں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس لئے ہر نے احترام میں ان کو ایسا جواب نہیں دیا اب ہر کی ایک الگ کہانی ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اب آگے چاہتے ہیں ہر حضرت مام حسین رسول انہا کو گھیر کر کر بلا لے آیا دو مہرم ایک سٹھ ہجری کو حضرت مام حسین رسول انہا کر بلا پہنچ گئے جب کافلہ اس مقام تک پہنچا تو پتہ لگوایا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے حضرت عباس نے کہا حضرت مام حسین نے کہ آپ ذرا پتہ لگائیں کہ اس جگہ کا کیا نام حضرت عباس حضرت مام حسین کے چھوٹے بھائی تھی کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوہ ہے کسی نے کہا ست الفرات ہے اور کیونکہ وہاں پہ دریائے فرات تھا جس کا پانی بند کیا گیا تھا اہلِ بیعت پر اب ایک بزرگ نے جواب دیا ہاں کربلا بھی کہتے ہیں اس جگہ کو تب حضرت مام حسین نے کہا بس یہی قیام کرنا ہے یہاں پہ خیمیں لگا دی جائیں حضرت مام حسین کو خبر تھی لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا اب یزیدی فوج میدان کربلا میں حضرت مام حسین کو گھیرے ہوئے ہیں دو محرم کو پہنچے تھے پھر اس طرح تین چار پانچ چھ محرم گزر گئی اب ساتھوی محرم کا وقت آ جاتا ہے بڑے سے لے کر چھوٹے بچے تک سب پہ بھاری بند کر دیا جاتا ہے سب پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں بہت ہی عجیب حالت ہوتی ہم لوگ تو روزہ ہوتا ہے آدھا دن بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے حضرت مام حسین اور ان کے اہلو آیال تین دن تک بھوکے پیاسے رہے اور اسی میں ہی حضرت مام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جنگ بھی کی اور شہادت ان کو نصیب ہوئی مطلب جنگ سے پہلے اب ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوا تھا خیر آکے چلتے ہیں سب نو محرم کو حضرت مام حسین نے ایک رات کی محلت مانگ لی کیونکہ جنگ نو کو ہونی تھی تو اس کی رات انہوں نے ایک دن اور مانگ لی انہوں نے کہا ایک تو محلت اس لی مانگی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رات اور عبادت کر لی اور اس طرح میں یہ کہا جاتے کہ محلت دی تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ جو بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ ہی جا سکتا ہے یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں تم لوگ جہاں سے جانا چاہتے ہو چلے جو اصحاب نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو حضرت محمد حسین نے چراغ بجھا دیا وہاں کر کہ چلو اب چلے جو پھر تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا گیا تو وہاں پہ سب موجود تھے اور تمام سپائیوں نے اپنی گردنوں پر تلوہ رکھی ہوئی تھے وہاں نے کہا کہ ہم اپنی جانے دے دیں گے لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں پہ نہیں جائیں گے چراغ کیوں بجھایا تھا تاکہ اگر کوئی شرمندگی کے مارے صحابہ نہیں جانا چاہے تو وہ اندھیرے میں چلے جائیں لیکن کوئی بھی نہیں کہا سب حضرت محمد حسین کے ساتھی تھے اور سب نے کربلا میں شہید ہونا تھا انہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا تھا اس لئے انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اب نو محرم کی تاریخ آ جاتی ہے زور شور سے جنگ کی تیاریاں جاری ہیں ہر ہر جو ہے نا وہ یہاں پہ ذرا پریشان تھے ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے اپنے ابو سب پوچھا کہ کیا وجہ ہے پریشانی کینونہ نے کہا کہ مجھے حضرت فاطمہ رسطالہ نہا سے بہت ڈر لگتا ہے ان کی اصل میں دل میں عقیدت تھی کیونکہ مسلمان تو تھے یہ سارے عقیدت تھی حضرت فاطمہ رسطالہ نہا سے لیکن وہی باتیں کہ جو بدبخت ہو تو پھر وہ بدبخت ہی رہتا ہے اس سے پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ تو یہ اب حضرت ہو رہی تھے جن کو احساس ہونے لگا تو وہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تمہارے کانوں میں بچوں کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی سات محرم سے بچے پیاسے ہیں عرب کا سہرہ ہے ریت ہے گرمی ہے دھوپ ہے مطلب بھور کے اندر ایک جنگ جاری تھی بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ بیٹا کل صبح میں لشکر حسین میں شامل ہونے والا ہوں آس پاس کے فوج کی لوگوں کو بتا چلا تو احور کو بہت سمجھا ہے لیکن اب ان کی خوش قسمتی کھل چکی تھی علامہ یہ کہتے ہیں کہ جو احور کی دل میں جناب فاطمہ تو زہرہ کا احترام تھا بس اس کے عوض ایک رات میں ہی وہ جنت کی خریدار بن گئی یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت نصیب کرتی اور وہ حضرت مام حسین کی لشکر میں داخل ہو گئے اب دس محرم کا دن آ گیا احور کو اب خیمہ حسین میں جانا تھا اتنے شرمندے تھے کہ سامنے نہیں کر سکتے تھے تو چہرے پر کپڑا ڈال دیئے یہاں سے حضرت مام حسین کی خیمے سے دیکھا گیا کہ ہر آ رہے ہیں تو پہلے تو وہ دشمن تھے تو سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو سب حیران تھے اتنے میں حضرت مام حسین کی صدا بلند ہوئی یعنی انہوں نے آواز زور ہے اس سے آواز میں کہا کہ ہمارا مہمان ہر آ رہا ہے یہ کہنا تھا کہ یہاں سے حضرت علی اکبر جو حضرت مام حسین کی بیٹے تھے وہ چل پڑے وہاں سے حسن کی بیٹے حضرت قاسم چل پڑے حضرت عباس چل پڑے ان کو لینے کیلئے مہمان کو لینے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے حسین کی قدموں میں گر گئے کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے اور اس سے کچھ نہیں بولا گیا تو حضرت مام حسین نے محبت سے کہا بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں میں نے تجھے معاف کیا دیکھیں انہوں نے کتنی محبت سے معافی دیا دی تھی یقینا ان کے نانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی معاف کر دیا کرتے تھے اب دس محرم آ چکی ہے اصحاب شہید ہوتے جا رہے ہیں جنگ آغاز جنگ آغاز ہو چکا ہے اب سارے اصحابہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت مام حسین کی خاندان کی باری تھی سب سے پہلے حضرت علی اکبر حضرت عباس یہ سب گئے پھر حضرت قاسم جناب زینب حضرت عباس کا ہے کہ وہ ان کو آٹھ محرم کو شہید کر دیا گیا تھا وہ اپنی بھتی جی حضرت مام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ لے پانی لینے گئے تھے اور ان کے ہاتھ بازو اور ٹانگی کار دی تھی لیکن ان کو پیالے میں پانی نہیں دیا تھا ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو ابھی دسویں دن جس دن جنگ تھی بقائدہ اس دن حضرت علی اکبر حضرت قاسم حضرت سینب رستالانہ کے فرزند تھے دو انو محمد رستالانہ وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت مام حسین کی چھوٹے بیٹے ایک حضرت علی ازغر تھے چھ مہینے کے تھے ان کو گود میں لے کر گئے کہ شاید اس بچے پر ترس کھا کے اس کو پانی پلا دیا جائے لیکن اس بچے کو پانی پلانے کے بجائے اس کے گلے میں تیر مار دیا گئے اور حضرت علی ازغر وہ شہید ہو گئے حضرت محمد زین کے ایک ہوت بیٹے تھے حضرت سید سجاد زین العاپدین وہ بیمار تھے اور اس زمانے میں عرب میں یہ روایہ تھی کہ جو بیمار لوگ ہوں گے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تو اس لئے ان کو کچھ نہیں کار گئے تو وہ جنگ میں بھی نہیں شریک ہوئے تھے اور آج جو سید ہیں یعنی جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیں وہ حضرت محمد زین العاپدین کی ہی نسل سے اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی نسل چلائی جائے اب کیا تھا کہ سب لاشوں کو حضرت محمد حسین خود اٹھا کر لاتے جا رہے تھے اب رہ گئے تھے تو بس حضرت محمد حسین خود آخر میں بچ گئے اب آپ جا رہے تھے تو بیٹی بیوی سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا پیار سے آپ نے تلوار اٹھائی اور بہادری سے لڑے اور کہا کہ اب دیکھو کہ تین دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ کیسی ہوتی ہے وہ اس طرح بہادری سے لڑے یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی کیوں کیونکہ نماز کا فقت ہو رہا تھا تو جو سب بھاگے ہوئے اڈھرے ہوئے سپاہی تھے دشمن کے وہ واپس آگئے کسی نے تلواریں نکالی کسی نے پتھر اٹھائے سب بار کرتے رہے حضرت امام حسین زخمی ہوتے چلے گئے جیسے چاہا اس نے ویسا مارا ان کو وہ چونکہ نماز پڑھنے جا رہے تھے خیر ایک ہرملا تھا اس نے تیر چلایا ایسا مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل تکتا تھا تو آپ نے پیچھے سے نکالا اور آپ زخمی حالت میں گر گئے شمر نے کہا جو بہت ہی بدبخت تھا اس نے کہا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں پتہ لگاؤ اور اس نے طریقہ بھی بتایا کہ ایسا کرو جو خیمے ہیں نا ان کی طرف گھوڑے دڑاؤ اس سے پتہ چلے گا جیسے انہوں نے گھوڑے دڑانے شروع کی وہاں پر سیزادیاں تھی ان کے اہل بیت تھے یہ عورتیں تھی تو حسین بول اٹھے فوراں سے اے فوج حسین زندہ ہے اس حالت میں حضرت امام حسین نے پھر نماز ادا کی اس سخمی حالت میں تیر چلتے رہے اور میدان کربلا میں آخر کار آواز بلان ہوئی کہ حسین قتل کر دیا گئے ہیں ان کا سجدے میں ہی سر کار دیا گیا خیر سلطانہ جو حضرت محمد حسین کا گھوڑا تھا وہ واپس آیا خون میں لطپت اتنا حضرت ام بیوی سکینہ سانہاں چھوٹی بچی تھی پوچھا کہ بابا کہاں ہیں ان کو پانی پلایا تھا قتل کرنے سے پہلے اتنی محصومیت سنانے سوال پوچھا اب یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوا تھا ظلم کیا ایک نیا چپٹر شروع ہوا تھا جو اہلِ بیت رہ گئی تھی سیزادیاں بیبیاں خیموں میں تو خیموں کو آگ لگائی گئی تھی امام حسین کا لباس تک لوٹ لیا گیا ہاتھ کی انگوٹھی تک لوٹ لی گئی انیاں کاٹ دی گئی انگوٹھیوں اتارنے کے لیے لاشوں کو دفن کے بغیر یہ ایسے پڑی رہی امام حسین کی لاش پر گھوڑے بھی دورائے گئی یہ روایت ہے یہ الگ بات کہ گھوڑے تو دورے لاش شبیر پر مگر تاریخ نے عزید کو پامال کر دیا اب وہ منظر آیا یہ فوجی عزید خیمے کی جانب بڑھ رہی تھی بی بیوں کی سروں سے چادریں تک چھین لی گئی خیمہ کو آگ لگا دی گئی کھولے ہوئے سہرہ میں بی بیوں نے شام غریبہ گزار دی اب یارہ محرم کا دن ہے اور اب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کہتا ہے پہاڑ ٹوٹا ہے اب ان سب کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا جا رہا تھا لوگ یہ جو نیزے کی نوک ہے اس پر سارے شہیدوں کی سر رکھے ہوئے تھے اور بلند کیے ہوئے تھے شہیدوں کے سر کوفہ ابن زیاد جو تھا کوفہ میں گورنر تھا اس کے پاس لے جائے جا رہے تھے جب وہ کوفہ پہنچا سر حسین تو ابن زیاد نے اتنی بیعد بھی کی کہ ایک چڑی سے آپ کے دانت اور آپ کے لب پر ضرب لگا ایک صحابی بول اٹھے اس دربار میں کہ ایسا نہ کرو ان ہنٹو پر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمتے دیکھا ہے سوچے اتنی بیعد بھی ہو گئی تھی ظلم کی انتہا تھی اب اہلِ بیعد کا لٹا ہوا کافلہ کوفہ پہنچ گیا عالم یہ تھا کہ لوگ تمہاشائی بن کر بیٹھے ہیں کسی کو بتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے سب کو بتایا گیا کہ یہ باغی ہیں مخالفین اسلام کا گھرانہ ہے اس ٹائم پر ظاہر ہے میڈیا اور یہ زمانہ نہیں تھا نہ فون تھے نہ کچھ تھا اب آگے کٹے ہوئے سر جا رہے ہیں پیچھے کافلہ رواں ہیں لٹا ہوا دربار میں حاضری ہوتی ہے ابنے زیاد نے حضرت زینب کو کہا کہ خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں رسوا کیا تمہیں قتل کیا یہاں بحضت زینب نے اسے جواب دیا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمیں پاکیزہ اور پاک قرار دیا رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو وہ خاصان خدا تھے جن کے لئے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قرار گاہ کی طرف گئے اور جب وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرہ اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھے ان کو جواب دینا ہوگا یہ سب باتیں ابنے زیاد کو کہیں ابھی بھی ابنے زیاد کو سکون نہیں آیا تھا تو اس نے حضرت محمد حسین کے بیٹے امام زین اللہ عبدین کو ان کی طرح متوجہ ہوئے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تب حضرت زینب نے کہا کہ مجھے بھی قتل کر دوسا تو دربار میں وہ مچ گیا ایک افرہ تفریح سے تو ابن زیاد اپنا یہ فیصلہ تر کر دیا تو حضرت جناب زین اللہ عبدین نے فرمایا کہ ابن زیاد مجھے موت سے داراتا ہے جانتا نہیں شہادت ہماری سعادت ہے اس کے بعد دربار ختم کر دیا گیا اب اہل حرم کو قیت خانے میں ڈال دیا گیا دوسرے دن ابن زیاد کی حکم سے بازار میں سر عام حضرت امام حسین رستانہ کی گھر والوں کو گھمایا گیا کچھ دن گزر گئے یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو شام لے کر آؤ دمشق وہاں کا کیپٹل ہے کافلہ شام پہنچا وہاں کے بازار سجائے گئے مجموع بہت زیادہ تھا ان کو وہاں سے گزارا گیا اہل شام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں آل محمد ہیں ان کو تو نہیں بایت تھا حضرت سلم کی خاندان ہے یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا جیسی اس نے نیزے پر سر دیکھے شہدہ کے تو کہا آج میں نے اپنے سارے قرضے وصول کر لیے پھر کافلے کو دربار شاہی کے درازے سے اندر بھیجا گیا پھر جناب زینب نے تاریخ خطبہ دیا جس میں ان کی شجاعت اور بہادری کا صاف پتہ چل رہا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ وہ حضرت علی رسالہ عنہ کی بیٹی ہیں اس خطبے کے چند جبلے میں آپ کو بتاؤں گی انہوں نے فرمایا کہ اسلامی غیرت اس بات کی تقاضی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو اور رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیوں کو قید کر کے رکھو اور انہیں سرے بازار پھراؤ پھراؤ ارے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت لا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں ورنہ تجھ سے بات بھی نہ کرتی کبھی اب یزید کا امام زینب لابدین سے بھی مقالمہ ہوا دونوں تاریخی خطبے تھے ان خطبوں سے انقلاب بڑپا ہوا مطلب صحیح یزید لرز گیا اب لوگوں کے سامنے اہل بیعت کی حقیقت سامنے آنے لگی کہ یہ واقعی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے اب یزید کو مجبوراً اہل بیعت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا انہیں واپس مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور پھر کافل دوبارہ مدینہ پہنچا مدینہ میں ایک قحرام سمجھا تھا لوٹے ہوئے کافلے کو دیکھا ہر آنکھ عبدیدہ تھی جناب زینب اور جناب زینب لابدین کا بہت برا حال تھا حضرت محمد حسین کے گھر والوں کا کیونکہ ظاہر ہے جب وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کے گھر والے موجود تھے اب وہ نہیں تھے شہید ہو چکے تھے تو بس حضرت محمد حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی روزے پڑ گئیں اور وہاں پہ یہ چند اشار پڑے یہ اشار آت بھی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے ہوئے ہیں روز مصطفیٰ پہ اداسی سی چھائی ہے کمبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے رو کر پکاری نانا میں یہ فریاد لائی ہوں ارے میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں نانا ہماری گھر کا سب اسباب لٹ گیا نانا ہمارے سر پر نابا کی رہی ردہ رنجو علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اماں ملی بھائی نے شہر چھوڑ کی جنگل کی راہ لی اور نانا شہید ہو گئے بھائی کے جان سار ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب زیوکار نانا زمینے کربوں والا لال ہو گئی قاسم کی لاش کھوڑوں سے پامال ہو گئی بس ختم کر نسار یہ غمناک داستان روئے ہیں اس ستم پہ زمینوں آسمان میں لیٹرلی بہت ہی عجیب کیفیت میں ہوں لیکن بس اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اچھا اتنی داستان تو ختم ہو گئی لیکن یہ داستان ایسی تھی جو آج تک زندہ ہے اور ہر سال اس کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے چھوڑ دی ایسے ایسے انقلاب لائنا کہ اسلام آج تک زندہ ہے تو اس واقعے کی وجہ سے اگر حسین مام حسین نے اپنے نانا کا دین نہ بچایا ہوتا تو آج اسلام کی بہت ہی بری حالت ہوتی ہے شاید اسلام ایگزسٹ ہی نہ کرتا ایک بار لکھا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کٹ بلا کے بعد تو یہ ان کی گربانی تھی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا وہ نے اپنی زوجہ حضرت امی سلمہ رسالہ انہا کو یہ بتایا تھا اور ایک مٹی دی تھی کہا تھا جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حضر مام حسین شہید کر دی گئے ان کو یہ علم تھا خیر حضر مام حسین بھی ظاہر ہے وہ کس نانا کے نواست ان کو بھی علم تھا لیکن ظاہر ہے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت تو کرنی نہیں تھی تو اسلام کو بچانا تھا اس کے علاوہ جو ہم نے واقعہ کربلا سے سبق سیکھیں ان پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس واقعے سے کیا حضر مام حسین اپنے نانا کی امت کو سمجھانا چاہ رہے تھے یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جتنی بازی لگا سکتے ہو لگا دو روزے میں ہمارا کتنا برا حال ہو جاتا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے تین دن تک پیاسے رہے تھے حسین نے سجدے میں سر کٹا کر بتایا کہ نماز کتنی ضروری ہے نماز نہیں چھوڑنی چاہے جو بھی حالت ہو اس سے زیادہ قراب حالت کبھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس حالت میں اس زخمی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی وہ نہ بھی پڑھتے نا تو انہوں نے رہا تعلیٰ وہ ماف تھے ان کو کیا وہ تھی لیکن انہوں نے پڑھی انہوں نے امت کو بتایا کہ نماز ضروری ہے لیکن غم مرانا غم مرانا اس طرح کہ ہر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے جب اپنے رسول کی اہلِ بیعت کے ساتھ ایسا آکے ہو اور سنے تو خود دل ایک اداس ہوتا ہے خفہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ چیز ان کی محبت کا تقاضی ہے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں واقعی تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم انہوں نے جس وجہ سے قربانی دی ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو یہ چیز آج میں نے سیکھا ہے اتنا واقعہ میں نے اسی لئے بتایا ہے تاکہ ہم سبق پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اب کرنا ہے انہوں نے نماز کا بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنی چاہے جو بھی آپ کو کرنا پڑے آپ کریں ٹھیک ہے یہ زندگی ہی ایک موقع ہے یہ قربانی ایسے نہیں تھی نا اسلام کو زندہ کر گئے وہ اگر بیعت کر لیتے تو آج تو اسلام نہ ہوتا ان سب سے اور یہ اور بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رام جتنی مشکلات آئیں صبر سے کام لینا ہے حضرت امام حسین اور اہل بیعت کا صبر یاد کر لیجئے کر لیا کریں جب آپ کو آپ کا کوئی بھی مشکل وقت زندگی میں آئے تو آپ کو پھر ان کا صبر یاد کر کے آسانی ہوگی وہ وقت گزارنے میں کیا ہمیں سے کوئی کسی اپنے کو آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کبھی نہیں وہ بھی اتنی بری حالت میں وہ بھی پیاس سے قتل ہونا یہ ایک بہت ہی عجیب وہ ہے بشک ان سارے شہدہ کا ردبہ لکھ دیا گئے اوپر لیکن جس تکلیف انہوں نے یہ وقت گزارا اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا اور یہ سب اور پھر بھی پاکر میں زخمی ہو کر نماز ادا کرنا اور اپنوں کو صبر کی تلقین کرنا اس حالت میں کہ نہ پانی فینوں کو تھا اور نہ کچھ کھانے کو تو یہ سب بات انہوں نے امت مسلمہ کو سکھائی اتی بڑی قربانی ان کی ضائع نہ ہونے دیجئے جو جو انہوں نے سکھا اس پر عمل کرے نماز پڑھیں حق کا راستہ کبھی بھی نہ چھوڑیں چاہے جتنی بھی مشکل ہے چاہے آپ کو باطل جتنا بھی ٹورچر کرے آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا باطل کے سامنے ہار نہیں ماننی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں ہی ساری زندگی کا مقصد آپ نے گزار دینا ہے اللہ ہمیں صبر حسین میں سے تھوڑا سا صبر عطا کرے اور اپنے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے آمین پتہ نہیں میں نے کس طرح ہاں سے واقعہ آپ کو بتایا کیونکہ میری کیفیت بھی عجیب سی تھی لیکن آئی ہوپ کچھ نہ کچھ جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی آج سمجھ آگئی ہوگی اور جو سبق ہم نے سیکھے وہ بھی ہم فالوز ضرور کریں گے تو میں چلا مہارنز ریلیٹڈ ٹوپکس کے ساتھ مزید حاضر ہوں گی نیکس ریڈیوز میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ